تھاٹھے مارتے سمندر کے لہروں میں گھرا ایک چھوٹا سا جزیرہ جہاں تمام مسلم دنیا کو قتم کرنے کے منصوبے بنائے جا رہے تھے لیکن قدرت بھی اپنے منصوبے بنانے میں لگی ہوئی تھی اسے کسی اور جگہ تلاش تھی اپنے ماں باپ اپنی شناخت اپنے مذہب کی اس نے آنکھ کھولی تو وہ بھیڑیوں کے غول میں پنسا ہوا تھا جو اسے کچھا چھوٹا جانا چاہتے تھے لیکن قدرت اسے ایک اہم مقصد کے لیے چھن چکی تھی محبت نفرت سنسنی سبھرپور لہرنگ تاستان محافظ 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 مجھے شباہ ہے کہ ڈبے میں کوئی خطرناک چیز ہے میں نے آگاہ کیا ذرا سے چوبے کے پیچھے تم نے اچھی خاصی چیز پر بات کر دی وہ جلا کر بولے اور لان میں آگے پڑھے سارے اس کے پاس مت چاہیں میں انہوں نے خبردار کیا لیکن وہ میری سنے بغیر زیرلب کچھ کہتے ہوئے آگے پڑھتے رہے انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ ڈبہ کسی درخت کے اقم میں جا گی رہا تھا میں نے ایک بار پھر چلا کر انہیں خبردار کیا مگر وہ سننے کے موڑ میں نہیں تھے میں نے انہیں دور ہٹنے کو کہا شریف الدین درخت کے بالکل پاس پہنچ چکے تھے اور میں سوچ رہا تھا کہ یہ محض میرا شباہ تو نہیں تھا لیکن جاور نے انہیں توفہ کہہ کر یہ ڈبہ کیوں دیا تھا اس لن میں سماج شکن تھماکہ ہوا میں بہتیار زمین پر گر گیا ایک لمحے کو فضاء جیسے تھماکے کی آواز سے پھر گئی تھی پھر چیخوں کی اور شیشے ٹوٹنے کی آوازیں گونجیں کوئی شاید دھپ سے آ کر میرے پاس ہی گری تھی میں نے آنکھ کھول کر دیکھا میرے این سامنے ہی شریف الدین مجھے کھورتے نظر آئے لیکن یہ سالم نہیں تھے بلکہ صرف انگلسرت تھا جو فضاء میں اڑتا ہوا میرے پاس آگے رہا تھا میں نے بہتیار چیخ ماری اور ہٹ بڑھا کر پیچھے اٹھا اس لمحے اوپر کے منزل سے بکھر جانے والی کھڑکیوں کی شیشے برسنے لگے پھر ان کی میں پرواہ کیا بغیر پیچھے پاکا اس لمحے میں نے پورچ سے نیلی کار کو نکل کر گھر کی طرف پیلس کے مین گیٹ کی طرف جاتے دیکھا اس کی ڈائیونگ سیٹ پر جاور بیٹا تھا اسے روکو میں نے چلا کر کہا لیکن وہاں کسی کو اتنا خوش نہیں تھا ملازموں میں چیخو پکار مچی ہوئی تھی پیلس کے گارڈ بدحواسی میں چلے آ رہے تھے میں نے ایک کو روکا چابر کو روکو وہ بھاگ رہا ہے گارڈز نے مجھے دیکھا یوسف بابا آپ زخمی ہیں آپ اندر چلیں چابر کو روکو تھماکہ اسی نے کیا تھا آپ اندر چلئے گارڈ مجھے بازو سے کہتا ہو بولا اس نے میری بات سنی نہیں تھی یک تم میں نے جسم ٹھیلا چھوڑا تو گارڈ جو پوری قوت سے مجھے کہتا رہا تھا سمبھل نہیں لگا اور مجھے لیے فرش پر جا گیا میں نے پھرتیس اس کی رائیفل چینی اور مین گیٹ کی طرف بھاگا پورش کا راستہ طویل تھا میں لان والا ہی سابور کر کے بھاگ رہا تھا میں دعا کر رہا تھا کہ مین گیٹ کے گارڈز اسے جانے نہ دیں لیکن جب میں لان اور گیٹ وے کے درمیان لگی بارڈ پھلانگ رہا تھا تو اس کی کار گیٹ سے باہر نکل رہی تھی میں نے چلا کر کہا ہے اسے روکو جانے نہ دو مگر نیلی کار نکل چکی تھی میں گیٹ کی طرف بھاگا گارڈز اسے بند کرنے والا بٹن دبا چکے تھے یہ گیٹ برکی طریقے سے کھولے اور بند کھی جاتے تھے اسے پہلے کہ گیٹ پوری طرح بند ہوتے میں ان سے باہر نکل گیا گارڈز میرے پیچھے لپکے اور ممایوسی سے نیلی کارڈ کو جاتے دیکھ رہا تھا وہ اتنی آگے جا چکی تھی کہ اس پر فائد کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں تھا اس لمحک کیسی نے میرے ہاتھ سے رائفل لے لی یہ حسن علی تھا اس نے تشویز سے مجھے دیکھا اندر چلو تم زخمی ہو جابر کو پکڑے یہ بم اس نے دیا تھا اندر چلو حسن علی نے مجھے کہچا اندر سکون سے چل کر بات ہوگی اس نے محافظوں کو دروازہ بند کرنے کا حکم دیا اگلے نصف گھنٹے میں میرے زخموں کی مرہم پھٹی کی جا چکی تھی زخم شیشے ٹوٹنے سے آئے تھے گرم دودھ پیتے ہوئے میں نے حسن علی کو تفصیل سے سب کچھ بتا دیا تمہیں یقین ہے کہ اس نے جابر کا نام لیا تھا وہ مشکوک انداز میں بولا میری یقین کو آپ گولی ماریں یہ بتائیں کہ تھماکہ ہوتے ہی جابر کیوں نکل بھاگا میں نے جھلا کر کہا حسن علی سوچ میں پڑ گیا مجھے یقین نہیں آرہا کہ جابر جیسے شک سے اتنی اہم کانہ حرکت کرے گا جب وقت پڑتا ہے تو جابر سے زیادہ اکل من لوگ اس سے زیادہ اہم کانہ حرکتیں کر جاتے ہیں مجھے پہلے ہی اس پر شک تھا تم سچ کہہ رہے ہو استاد محترم میں نے تنس کیا آپ اتنے بھولے نہ بنیں مجھے معلوم ہے آپ کو بھی اس پر شک ہے مگر ثبوت نہ ہونے کے باعث اس کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے اس نے اس طرح فرار ہو کر اپنے پیروں پر کلہڑی مارک ہے اس کے خلاف واحد گواہ یعنی شریف الدین تو اس ساتھ سے محل آکو چکا ہے اسے اس بارے میں کچھ معلوم نہیں کہ میں نے نفی محسری لایا لان میں دھماکہ ہونے اور مجھے زندہ پا کر اسے یہی شک ہوگا کہ شریف الدین بھی بچ گئے ہیں اور اس نے بھاگ نکلنے میں آپ یہ سمجھی ہوگی اگر اسے معلوم ہو گیا کہ شریف الدین مر چکا ہے تو وہ واپس آ جائے گا حسن علی نے کہا اسے معلوم نہیں ہونا چاہیے درست ہے یہ تم مجھ پر چھوڑ دھو ہاں ابھی پولیس تم سے بیان لے گی تو تم اتنا بتاؤ گے کہ تم اپنے استاد کو چھوڑنے باہر تکائے تھے اس کے بعد وہ لان کی طرف چلے گئے جہاں تھماکہ ہو گیا تمہیں سے زیادہ کچھ نہیں معلوم میں نے سر ہلایا شریف الدین کی آجانک موت نے مجھے دکھی کر دیا تھا نہ جانے کتنے لوگ میری طرف آنے والی موت کو وصول کرتے رہیں گے پہلے امیر خان اور اب شریف الدین دونوں میری وجہ سے مارے گئے حسن علی نے میری شانہ پر ہاتھ رکھا اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے تقدیر اسے ہی کہتے ہیں میری ہی تقدیر ایسی کیوں ہے میں نے بوچل لہجہ میں کہا ظاہر ہے سب کی تقدیر ایسی نہیں ہو سکتی خسن علی نے فلسفیانہ لہجہ میں کہا کچھ دیر بعد ایک مشک جیسی توند والے تھا ندار نے آ کر مجھ سے بیان لیا اور اسے نہ دو اس پر کوئی احتراز کیا اور نہ ہی مجھ سے کوئی سوال کیا غلبن اسے پہلے ہی ہدایت دے دی گئی تھی طبی عملہ آ کر شریف الدین کے لاش کے ٹکڑے سمیٹ کر لے گیا تھا خوش قسمتی سے کسی اور کوئی خوخاص چوٹ نہیں آئے تھی مجھ سمیت بعض لوگ زخمی ہوئے تھے لیکن وہ شیشے ٹوٹنے سے زخمی ہوئے تھے بم کا واحد شکار بدنصیب شریف الدین تھے اب یہ واضح ہو چکا تھا کہ مجھ پر ہونے والے تمام قاتلانہ حملوں اور غواہ کی کئی کوششوں میں جابر ملوث تھا لیکن ایک بات اور مشکوک تھی آخر اسے یہ سب کچھ کرنے کی کیا ضرورت تھی اس کے پیچھے کوئی اور بھی تھا اور یہی شخصیت تھی جس نے جمشید علی کو بھی بے بس کر دیا تھا وہ کھل کر میرا تحفظ کرنے سے قاسد تھے بس کر آئے کہ محافظ میرے چاروں طرف پھیلا دیئے جو مارے جاتے تو دوسرے آ جاتے کیا سوچ رہے یوسف ماں پارہ بولی نہ جانے وہ کب اندر آئی تھی وہ میرے سر میں انگلیاں پھیر رہی تھی ماں یہ سب کب تک ہوتا رہے گا میں نے ان کے بازوں میں موں چھپا لیا میں کیا کہہ سکتی ہوں بیٹے انہوں نے سرد آہ بری میرا بس چلے تو تجھے لے کر کہیں اور چلے جاؤں تو لے چلے نہ تو نہیں جانتا ہماری چاروں طرف نظر نہ آنے والی دیواریں ہیں ان کو پھلان کر ہم کہیں نہیں جا سکتے کیسی دیواریں ہیں میں ان کے وضاحت نہیں کر سکتی ہم کچھ لوگوں کے ہاتھ میں کھلونا بنے ہیں آپ کچھ نہیں کر سکتی میں نے مایوسی سے کہا سوائے انتظار کے انہوں نے سرد آہ بری اسی رات جمشید علی واپس آگئے انہیں تمام حالات کی خبر تھی انہوں نے مہاپارہ سے کہا کہ اگر جابر اس ملک میں ہے تو چوبیت کھنٹے سے پہلے وہ جمشید پیلس میں ہوگا لیکن جابر پھر کبھی نہیں ملا اور جمشید علی نے مجھے یقین دلایا کہ میں مکمل طور پر بے فکر ہو جاؤں اب کوئی میری طرح ٹیڑی آنکھ سے بھی نہیں دیکھ سکے گا یعنی اب خطرے کی کوئی بات نہیں ہے بلکل جمشید علی بولے تو پاپا میں کہیں باہر جاؤں گا میں اب تک اس شہر سے باہر نہیں نکلا جمشید علی سوچ میں پڑ گئے ابھی نہیں انہوں نے کہا جب تم سکول کی تعلیم مکمل کر لوگے تو میرا وعدہ ہے دنیا میں جہاں کہو گے تمہیں بھیج بات ہوں گا مجھے کسی قدر مایوسی ہوئی کیونکہ ابھی مجھے دو سال اور سکول میں پڑھنا تھا برحال میں نے بحث نہیں کی میں نے تعلیم اور حسن علی سے تربیت ساتھ ساتھ جاری رکھی تھی اب حسن علی گھر کے ایک فرد کی طرح ہو گیا تھا جمشید علی اس سے اچھے طریقے سے پیش آتے تھے کم از کم اس سے وہ سلوک نہیں کرتے تھے جو دوسرے ملازمین کے ساتھ کرتے تھے دارہ بیگم نے آج تک مجھے اور ماہ پارہ کو گھر کا فرد تسلیم نہیں کیا تھا تو حسن علی کو کیسے قبول کرتی آنکاجل کے بھی اس سے اچھے تعلقات ہو گئے تھے اور کبھی کبار اس کا موڈ ہوتا تو وہ بھی اس کے سر ہو جاتی کہ اسے لڑنا سکھائے تمہیں لڑنا سکھانے کی کیا ضرورت ہے میں اسے چھیڑتا یہ کام تو تم پدائشی طور پر اچھی طرح جانتی ہو وہ مجھ گھورتی اچھا میں لڑتی ہوں نہیں اسے لڑنا نہیں کہتے کیونکہ لڑنے والے صلاح بھی کر لیتے ہیں آپ سن رہے ہیں حسن وہ رونے والے انداز میں شکایت کرتی تم فکر ہی نہ کرو بی بی دیکھنا آج میں اسے کیسا سبق دیتا ہوں مروا دیا میں ٹھنڈا سانس لیتا ظالم لڑکی ایک روز میں پیلس کے تیخانے میں بنے چمدازیم میں ورزش کر رہا تھا کہ کاجل چلی آئی حسن علی کو کسی کام سے جانا تھا اس لیے وہ چلا گیا تھا کاجل گیارہ سال سے اوپر کی ہو چکی تھی لیکن اب بھی بچیوں کی طرح نیکر اور فراک پہن کر گھوما کرتی تھی مجھے ورزش کرتے دیکھ کر اس نے کہا سنو یوسف میں بھی ورزش کروں گی میں نے اسے گھورا ورزش کرنا آسان کام نہیں ہے تم کر سکتے ہو تو میں بھی کر سکتی ہوں اس نے مخصوص ہر دھرمی سے کہا اچھا میں نے مزاک اڑانے والے انداز میں کہا ذرا یہ سائیکل تو چلا کر دکھاؤ اسٹیمنہ بنانے کے لیے دوڑ کے بعد سب سے اچھی ورزش سائیکل چلانا ہے تقریبا ہر جواندازیوں میں سائیکل ضرور ہوتی ہے آج کل تو بہت جدید قسم کی ایکسرسائز سائیکلز بھی آگئی ہے جن پر بچے سے لے کر بوڑے تک سب ورزش کر سکتے ہیں کاجل نے اس کی اونچی نشست پر چڑھنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہی میں مسکر آیا تو وہ کھسیا کر بولی سیٹ اتنی اونچی ہے میں مٹھا دیتا ہوں میں نے جھک کر اسے بازوں میں اٹھایا تو چند لمحے کے لیے ساکت رہ گیا کچھ عرصے پہلے تک کاجل خاصی موٹی تھی اس کا جسم نرم ضرور تھا لیکن اس میں وہ کداز اور کرمی نہیں تھی جو میں نے اس لمحے محسوس کی تھی آج تک میں اس کے لمس کو ایک بچی کا لمس سمجھتا رہا تھا پہلی بار مجھے لگا کہ میں نے کسی جوان لڑکی کو چھوا ہے اس کا جسم میں نئی تبدیلیاں آ رہی تھی میرے ساکت ہو جانے سے کاجل کسی قدر خبر آ گئی تھی تو اس نے آہستہ سے کہا بٹھا بھی تو میں نے چونکر جلدی سے اسے سیٹ پر بٹھا دیا اور یوں پیچھے ہٹ گیا جیسے وہ گوشت پوسٹ کی بنی لڑکی نہیں بلکہ کوئی دہکتا ہوا انگارہ ہو جسے میں نے غلطی سے چھو لیا تھا خود کاجل چند لمحے پہلے جتنی تراری دکھا رہی تھی اب محجوب سی نظر آ رہی تھی اس نے پیروں پر اپنا فراغ درست کیا اور پیڈل چلانے لگی میں نے جان بوجھ کر سائیکل کو خاصے سخت گیر میں ڈال دیا تھا اور اس کے لئے پیڈل گھومانا مشکل ہو رہا تھا اس کا نازک بدن اس مشکل سے دائیں بائیں اوپر نیچے ہر طرف حرکت کر رہا تھا چند لمحوں میں وہ پسینے پسینے ہو گئے پھر ایک اور مشکل آن پڑی جب وہ پیڈل چلاتی تو اس کی فراق اُلٹ کر اوپر آنے لگتی اسے بار بار فراق درست کرنا پڑتی تھی ایک طرف فراق کی شرارت سے وہ شرما رہی تھی تو دوسری طرف میں اس کی طرف دیکھنے سے گریز کرنے کی کوشش کر رہا تھا بلاخر وہ رکھی یہ اس سے اگلے دن کی بات ہے کہ مہپارہ نے کاجل کا ذکر چھیڑ دیا وہ تو چڑیل ہے کونسی چڑیل اس نے دریافت کیا وہ ایک دم دروازے میں داخل ہوئی تھی وہی جو کل تک بال بکرائے اور فراق پینے گھوما کرتی تھی آنٹی دیکھیں اس نے فوراں مہپارہ سے شکایت لگائی یوسف مجھے چڑیل کہہ رہا ہے خبردار یوسف انہوں نے مجھے گھورا کاجل میری بیٹی ہے اور دیکھو ان کپڑوں میں کتنی پیاری لگ رہی ہے دل میں تو میں نے بھی اعتراف کیا مگر موں سے کچھ نہیں بولا چلوار سوٹ میں وہ یک دم بڑی بڑی نظر آنے لگی تھی یوسف کیا میری بیٹی کو نظر لگاؤگی مہپارہ نے اسے خود سلپٹا لیا اسے اور نظر یہ تو سر تاپا ٹیکہ ہے اسے کہاں نظر لگے گی ہاں میں کالی ہوں تم تو گورے ہو نا اس نے غصے سے کہا کالی کہاں ہو اتنا پیارا سا رنگ ہے سچ بتاؤں میں نے ساری عمر میں اتنا پرکشش رنگ نہیں دیکھا ماں آپ افریقہ چلیں میں آپ کو اس سکیم کے ایک سو ایک کلر دکھا سکتا ہوں میں نے کہا تو کاجل پیر پٹکتی ہوئی وہاں سے چلی گئی مہپارہ نے مجھے پر ملامت نظروں سے دیکھا بری بات یوسف کسی کو اس کی فزک کی حوالے سے ٹیس کرنا بہت کھٹیا بات ہے سوری ماں لیکن وہ بھی تو مجھے اتنا ہی تنگ کرتی ہے وہ بچی ہے وہ بچی ہی تو نہیں ہے میرے موزے بے ساکتا نکلا کیا مطلب مہپارہ چونکی مطلب میں گڑ بڑا گیا کچھ بھی نہیں ہے جا کر اسے مناؤو مہپارہ نے کچھ دیر بعد کہا مجھے معلوم ہے وہ اپنے کمرے میں جا کر رو رہی ہوگی سوری اس کی ہٹلر امہ موجود ہوگی میں نے کانو کو ہاتھ لگایا یوسف اب تم بچے نہیں رہے اور مرد بنو ایک عورت سے ڈرنا چھوڑ تو عورت ہی تو خطرناک ہوتی ہے لیکن مرد کے بغیر نہیں یاد رکھو عورت مرد ہی کو اپنی طاقت بناتی کہ میں فلسفہ کے موڑ میں نہیں ہوں تو پھر جا کر اسے مناؤ میں خود بھی کاجل کے بارے میں سوچ رہا تھا وہ واقعی میرے معاملے میں بہت حساس تھی اگر میں اسے جا کر نہ مناتا تو کئی دن تک اسی طرح کمرے میں پڑی روکتی رہتی میں نے کمر کسی اور روانہ ہو گیا کاجل کو منانا کسی بپری ہوئی شہرنی کو رام کرنے سے زیادہ مشکل کام تھا میں نے اس کے کمرے کے دروازے پر دستک دی دوسری بار دستک دینے پر بھی جب کوئی چواب نہیں آیا تو میں اندھر داخل ہو گیا حسب تبکہ وہ بستر پر اوندے موپڑی رو رہی تھی ہچکیوں سے اس کا بدن ہل رہا تھا کاجل میں نے آہستہ سے کہا تو اس کی سزکیوں میں شدت آگئی چلے جاؤ اس نے سر اٹھائے بغیر کہا آہم سوری کاجل چلے جاؤ نا اس نے روتی آواز میں کہا میں کالی ہوں نا کسی گوری لڑکی کے پاس جاؤ اب میں نے ذرا سخت ہونی کا فیصلہ کیا کاجل کی بچی سیری ہو جاؤ پرنا میں مجبور ہو جاؤں گا تم اب میری بات کب برا مانو گی ہاں مجھے برا لگا اس نے چیخ کر کہا میں تمہارے زبان سے یہ بات نہیں سن سکتی اوہ وہ جو تم اکثر مجھے سرخ مو والا کہتی رہتی ہو بلکہ بندر بھی کہتی ہو میں نے خفگی سے کہا میں کبھی روٹا مجھے نہیں بتا تم جاؤ یہاں سے وہ زیدی لہجہ میں پولی کاجل تم اٹھتی ہو یہاں میں نے اسے دھمکایا میں اس کے پاس ہی بستر پر بیٹھ گیا اس کے قریب آتے ہی وہی سنسنی مجھ پر غالب آنے لگی تھی میں نے سوچے بھٹکنے لگی تھی کاجل گیارہ سال کی تھی لیکن اس کا قد وغیرہ جمشید علی پر گیا تھا وہ لمبے چھوڑے تھے شاید اسی وجہ سے کاجل ابھی سے بڑی بڑی سے لگنے لگی تھی اس کا نکوش بال اور رنگت ماں پر گئے تھے اپنی غلطی کا احساس ہونے سے پہلے اس کشش نے مجھے مسہور کر لیا تھا میں نے اس کی پوچھ پر ہاتھ رکھا تو اس کا لرزتہ بدن ساکت ہو گیا آپ بھی معاف نہیں کرو گی پلیز وہ قسم سائے نہیں پہلے معاف کرو اتنی ناراضگی کے آپ چناب کرنے لگی ہو مہنسا اب مجھے مت چھونا اس نے مو پیر کر کہا کاجل کیا ہو گیا تمہیں ہم بچپن سے ساتھی ہیں لیکن اب ہم بچے نہیں ہیں کیوں نہیں ہیں اگر تم روٹ ہوگی تو میں اسی طرح مناؤں گا جیسے پہلے مناتا تھا میں نے اس کی طرف قدم بڑھایا اس کا چہرہ فک ہو گیا تھا تم ایسا نہیں کر سکتے میں ایسا ہی کروں گا میں نے پیش قدمی چاری رکھی نہیں وہ پیچھے ہٹنے لگی حتیٰ کہ دیوار آگی اور میں نے نرمی سے اسے بازو میں چکڑ لیا چھوڑو مجھے نہیں پہلے کہو کہ معاف کر دیا یوسف کوئی آ جائے گا مجھے جھٹکا سا لگا تھا اس سے پہلے مجھ سے لپٹتے چمٹتے کوئی کاجل کو کبھی پروا نہیں رہی تھی کہ کوئی ہمیں دیکھ رہا ہوگا آج اس نے پہلی بار ایسی بات کی تھی تو کیا ہوگا میں نے اپنی گریفت سخت کرتے ہوئے کہا مجھے شرم آ رہی ہے وہ بولی چھوڑو مجھے جنگلی مجھے تکلیف ہو رہی ہے تو میں نے اب تک معاف نہیں کیا میں نے اسے یاد دلیا جب تو معافی نہیں ملے گی چھوڑنے کا سوال ہی پیاتا نہیں ہوتا اس کی ضد اب بھی برکرات تھی اس نے کوشش کر کے میری گریفت سے نکلنے کی کوشش کی میں جب بھی اس سے کچھ منوانا چاہتا تھا اسے اسی طرح گریفت میں جکڑ لے تھا اور وہ تک کارگر مان جاتی تھی مجھے معلوم تھا کہ وہ جلدی مان جائے گی اب تو اس کے احساسات ہی کچھ اور تھے مگر مضاہمت کیے بغیر ہاتھیار ڈال دینا اس کی سرشت میں نہیں تھا جب میری گریفت سے سخت ہونے لگی تو اس نے ہار مان لی اچھا بابا معاف کر دیا اب چھوڑ دو نا تم سے کوئی باد منوانے کے لیے بڑی محنت کرنا پڑتی ہے میں نے شکوا کیا اس کا کوئی سلح بھی تو ملنا چاہیے کیسا سلح اس نے سر اٹھا کر میری آنکھوں میں دیکھا میں نے اس کی ٹھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھا اور اس کے چہرے پر جھکتا چلا گیا اس نے چہرہ پیچھے کیا لیکن ایک ہتھ تک وہ پیچھے کر سکتی تھی خطہ کے فاصلہ ختم ہو گیا سنگی میں پہلی بار میں نے لبوں پر ایک نرم اور گداز سا احساس پایا تھا اس لبے کھٹکے کی آواز آئی تو کاجل تڑپ کر مجھ سے الگ ہو گئی تھی دروازے پر جمشید علی کھڑے ہم دونوں کو دیکھ رہے تھے میرے موز سے نکلا پاپا آپ کاجل کی آنکھیں جھک گئی تھی ایسا لگ رہا تھا کہ جمشید علی برس پڑے گی کوئی باپ اس قسم کا منظر برداشت نہیں کر سکتا تھا کہ اس کی بیٹی کسی کی باہوں میں ہو لیکن جب جمشید علی بولے تو ان کی آواز معمول کے مطابق تھی یوسف میری اسٹڈی میں آؤ پاپا میں کچھ نہیں کہیں گے اے اچھا نہیں ہوا کاجل میں نے ساری عمر پاپا سے کچھ نہیں مانگا لیکن میں تمہیں ضرور مانگوں گا وہ ڈر رہی تھی تم پاپا کو نہیں جانتے یک دم وہ مجھ سے لپٹ گئی اور اس کا بدن سرد ہو رہا تھا چندلہ میں پہلے والی کرمی قائب ہو چکی تھی وہ سزا ضرور تھے کہ میں نے اس کے لبوں پر انگلی پھیری میں نے آج جو پایا ہے اس کے بدلے میں پاپا کی دی ہوئی ہر سزا بھوگتنے کے لیے تیار ہوں اس کی رنگت سرخ ہو گئی تھی وہ جلدی سے پیچھے ہٹ گی جاؤ پاپا سٹڈی میں انتظار کر رہے ہیں دل تو چاہ رہا تھا کہ ایک بار پھر اس ممنو پھل کو چکھوں لیکن دل پر جبر کر کر رہ گیا کاجل میرے لیے محترم ہستی تھی میں اسے اس کی مرضی سے حاصل کرنا چاہتا تھا بادل نخواستہ میں اس کے کمرے سے نکلا اس کی ہستی کی کشش کے اثر سے نکلتے ہی مجھے صورتحال کی سنگینی کا اندازہ ہونے لگا جمشید علی کتنے ہی روشن خیال صحیح لیکن ایک بیٹی کے باپ تھے اور بیٹی کے باپ ہر جگہ ایک جیسے ہوتے ہیں چاہے وہ دس بائے دس فٹ کی چھوپڑی میں رہتے ہوں یا جمشید پیلس میں انہوں نے جو کچھ دیکھا تھا اسے انہوں نے برداشت کر لیا تھا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ انہیں غصہ نہیں آیا ہوگا میں بچپن سے دیکھتا آیا تھا معاملہ کتنا ہی سنگین اور اشتیال انگیز کیوں نہ ہو وہ ہمیشہ سکون سے فیصلہ کرتے تھے اور اس پر تھنڈے دل سے عمل درامت کرتے آئے تھے میں نے اسٹڈی کے دروازے پر دستک دی تو اندر سے آواز آئی آ جاؤ میں اندر چلا گیا اس اسٹڈی میں کتنی بار میں جمشید علی کے مقابل ہوا تھا لیکن اس روز میری آنکھیں چکی ہوئی تھیں جمشید علی اپنے نشست پر بیٹھے پائپ پی رہے تھے وہ تباکو کی شوکین تھے لیکن میں دیکھ سکتا تھا کہ ان کی توجہ پائپ کی طرف نہیں تھی خاصی دیر تک جب وہ کچھ نہیں بولی تو میں نے ہیش کچھاتے ہوئے کہا میں پاپا بچوں کے بیٹھ چاہو یوسف پاپا آئیم سوری میں نے بیٹھتے ہوئے کہا نو نو انہوں نے ہاتھ لہر آیا میں جانتا ہوں تم اپنی ذہنی عمر کے لحاظ سے بہت آگے ہو میں تم سے کسی جذباتی قدم کی توقع نہیں کرتا یہ بتاؤ کہ کاجل تمہیں کیسی لگتی ہے بہت اچھی میں نے بے ساکتا کہا اور پھر چھینکایا وہ ابھی بچی ہے وہ آئیستگی سے بولے مجھے تھوڑی دیر پہلے جو تجربہ ہوا تھا میں ان کے بات کی تردید کر سکتا تھا لیکن میں نے خاموش رہنا مناسب سمجھا وہ پھر بولے لیکن مجھے اندازہ ہے وہ بھی تمہیں پسند کرتی ہے یوسف کیا تم مجھ سے شادی کروگے اس پار میں نے مضبوط لایچمہ چواب دیا پاپا اگر تقدیر نے مجھے موقع دیا تو میں صرف کاجل سے ہی شادی کروں گا انہوں نے مجھے حیرت سے دیکھا تقدیر کو کیوں درمیان میں لاتے ہو ہم اپنی تقدیر خود بناتے ہیں ایسا نہیں ہے پاپا بہت سارے لوگوں کی تقدیریں صرف چند آدمیوں کے ہاتھ میں ہوتی ہیں وہ چونکے کیا کہنا چاہتے ہو تم کچھ نہیں پاپا میں نے سوچا ہے کہ تمہیں مری بھیجتوں تم اپنی بکیہ تعلیم وہی مکمل کرو گے نو پاپا میں نے بساکتہ کہا میں کاجل سے دور چانا نہیں چاہتا تھا انہوں نے سر ہلایا میں سمجھتا ہوں بیٹے لیکن یہ تمہارے اور کاجل دونوں کے لیے بہتر ہے ابھی تم لوگوں کی پڑھنے لکھنے کی عمر ہے بہتر ہے اپنی توجہ اس طرح رکھو کاجل لڑکی ہے وہ زیادہ نادان ہے تم سمجھدار ہو اس دوری کو نبھال ہوگے اور اسے بھی کچھ دن رو دھو کا سبر آ جائے گا میں چاہتا ہوں کہ تم اپنے ذہن کو بھٹکنے سے محفوظ رکھو اوکے پاپا میں نے مری ہوئی آواز میں کہا شاید کوئی چرسہ پہلے وہ مجھ سے یہ بات کہتے تمہیں پاک خوبی مان لیتا لیکن اب یہ کام بہت دشوار لگ رہا تھا اس سے دور جانا جو رگے جان سے قریب تھی مجھے یہ فکر بھی تھی کہ میں تو کسی نہ کسی طرح خود کو سنبھال لوں گا لیکن کاجل زدی تھی وہ کوئی بات سننے کیلئے تیار نہیں ہوگی اس نے ہنگامہ کھڑا کر دیا کوئی زد پکڑی تو اسے سنبھالنا مشکل ہو جائے گا کھٹب آئے چمشید علی مسکر آئے پھر بولے اور تم کاجل سے اکیلے میں نہیں ملو کے وعدہ کرو پرامس پاپا میں نے خاصی دیر بعد کہا لیکن کاجل اس سے سمجھانا بھی تمہاری ذمہ داری کے میرا خیال ہے تم یہ کام کر لو کے میں کوشش کروں گا پاپا میں نے سرد آہا بھری آپ جانتے ہیں وہ کتنی زدی ہے